بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نمی کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمزرس یوٹیوب ویلا خوش آمدید کہتا ہوں اگر ان ایک سو اسی آوسنگ سوسائٹی میں کہیں بھی آپ نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو یاد رکھیں کہ آپ نے قسطیں نہیں جمع کروانی بلکہ اپنی جان چھوڑانی ہے کتنے نقصان پہ جا رہے ہیں یہ آج آپ بہت بڑا فائدہ کریں گے آگے جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میں اس وقت مری میں موجود ہوں اگر آپ پلوٹ خریدنا چاہتے ہیں یا مکان خریدنا چاہتے ہیں تو فوری کلین پہ دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کریں راولپنڈی اور اسلام آباد کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں ہزاروں غیر قانونی سوسائٹیز ہیں کنے کو تو تقریباً سات سو پچاس ایسی سوسائٹیز ہیں جو راولپنڈی اور اسلام آباد میں آر ڈی اے کے قاقزوں میں ہیں لیکن یہاں آر ڈی اے کے ڈاکومنٹس کی بات نہیں ہے نیا نیا نام روز نئی ویڈیو کے کومنٹس میں پوچھا جاتا ہے یہ ٹیلی فون کر کے پوچھا جاتا ہے وہ نام جو ویم و گمان میں بھی نہیں ہے اس نام کی ہاؤسنگ سوسائٹی بھی راولپنڈی اور اسلام آباد میں موجود اب آر ڈی اے اور سی ڈی اے نے مختلف لسٹیں جاری کی ہیں لیکن ان لسٹوں کو اکٹھا کر کے اگر ہم چھانٹی کریں تو تقریباً چاند ایک سوسائٹیز کو ہم بڑا برینڈ کہتے ہیں اور ان میں ہم بڑے فخر کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں لیکن خبردار رہیے گا اور اگر ان سوسائٹیز میں کہیں بھی آپ فسکے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا آر ڈی اے کے ریکارڈ کے مطابق سب سے زیادہ متاثرین جس پراجیکٹ میں ہیں وہ چکری روڈ پہ قائم ہے اور اس کا نام الہرم سیٹی ہے الہرم سیٹی میں متاثرین کی تعداد تقریباً ایک لاکھ سے بھی کہیں زیادہ ہے الہرم سیٹی کے دانیال ٹاؤن کے ساٹھ ہزار متاثرین گلشن کشمیر جو الہرم سیٹی کا پراجیکٹ ہے اس کے تقریباً پندرہ ہزار متاثرین اس کے علاوہ امتیاز ٹاؤن کے متاثرین اور اس کے علاوہ ان کی کشمیری کالونی کے متاثرین اور اس کے علاوہ الہرم سیٹی کے اکسہ بلاک، طوبہ بلاک، نمرا بلاک اور حالودہ بلاک، عثمان بلاک اور الفتح بلاک کے متاثرین کو جب شامل کرتے ہیں تو آر ڈی اے کہتا ہے کہ لاکھوں میں متاثرین موجود ہیں اگر آپ نے الہرم سیٹی میں کئی انویسٹمنٹ کی ہے اور آپ کو اگر الہرم سیٹی کی انتظامیہ یہ کہتی ہے کہ آپ فوری طور پر ہماری قسط جمع کروائیں تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے نہ تو قسط جمع کروائیں اور نہ ہی کوئی مزید پیسہ الہرم سیٹی کی انتظامیہ کو دے آر ڈی اے فیلال الہرم سیٹی سے بلکل مطمئنی ہے اور آر ڈی اے نے الہرم سیٹی کے نہ تو سائٹ آفیس کو سیل کیا ہے بلکہ ہیڈ آفیس کو بھی سیل کیا ہوا ہے ہیڈ آفیس بھی ملی بگت کے ساتھ چل رہا ہے اس وقت اس کے بعد اگر ہم دوسرے بڑے پراجیکٹ کی طرف جائے تو دوسرا پراجیکٹ جو چکری روڈ پہ موجود ہے وہ نیو اکرا سیٹی موجود ہے اکرا سیٹی کے نام سے یہ پراجیکٹ پہلے الہرم سیٹی کے بالکل محتصل تھا کئی سال ہلہرم سیٹی اور اکرا سیٹی کے مالکان آپس میں جنگیں کرتے رہے لڑائیاں کرتے رہے اور اس میں کئی قتل ہوئے درجنوں مقدمات ہوئے اور آخر کار الہرم سیٹی نے اکرا سیٹی سے یہ زمین چھین دی اکرا سیٹی نے بیٹھ کے سیٹلمنٹ کی میڈیٹر داخل ہوا سیٹلمنٹ کرنے کے بعد اکرا سیٹی نے الہرم سیٹی سے کچھ پیسے لیے اور پیسے لینے کے بعد اپنا پراجیکٹ نیو اکرا سیٹی بہت آگے لے کے چلا گیا چکری روڈ پہ لیکن وہاں پہ بھی لوگ پھسے ہوئے اب نیو اکرا سیٹی میں قسطیں وصولنے کا کام ہو رہا ہے لیکن حالات یہ ہیں کہ وہاں بھی بیڈلی لوگ پھسے ہوئے اور ان کے پاس بھی آر ڈی اے کا کوئی اینو سی ہے نہ ہی پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی چکری روڈ پہ جو تیسرا بڑا پھندہ ہے آر ڈی اے کا مطابق اس کا رام ہے کشمیر مادل ٹاؤن یہ گلشن کشمیر اور الہرم سیٹی کے علاقے میں ہی واقعہ ہے گلشن کشمیر کے بالکل موتسل اور فیصل ٹاؤن فیس ٹو کے فرنٹ پہ یہ تھوڑا سا رقبہ موجود ہے جسے کشمیر مادل ٹاؤن کے نام سے جانا جاتا ہے یہ کوپریٹی واؤسنگ سوسائٹی ہے لیکن اس کا اتنا برا حال ہے کہ یہ الہرم سیٹی سے بھی بدتر اور گلشن کشمیر سے بھی بدتر پراجیکٹ ہے اگر آپ نے اس میں کہیں کہ یہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو اگر نقصان پہ بھی آتھ نکالتے ہیں تو نکال لیجئے گا تیسرا بڑا پراجیکٹ یہاں پہ جو موجود ہے اسے آپ خان ویلیج کے نام سے جانتے ہیں خان ویلیج جو کہ ایک ملتان کے زبیر خان کی انویسمنٹ ہے وہ بھی ایک فیک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور اس کے علاوہ وہاں پہ قبضوں کے معاملات بھی چل رہے ہیں اگر یہاں بھی آپ کی پروپٹی ہے تو یہاں پروپٹی آپ کی کبھی بھی نقصان پہ نہیں مکتی لیکن یہاں تنازعات بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لئے آپ نے اتیاد کرنی ہے اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ اتیاد نہیں کر سکتے تو پھر اس پروپٹی سے بھی اپنی جان چھوڑا لیں اس سے تھوڑا سا جب آگے آپ جائیں گے تو آپ کو پٹھوار ویلی جیسے پراجیکٹ ملیں گے جس میں بھی تقریباً سیکڑوں لوگ فسے ہوئے ہیں اور اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے کوئی انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ نے ذرا بچنا ہے فیصل ٹاؤن فیس ٹو سے تھوڑا آگے آپ جائیں گے تو کیپٹل سمارٹ سیٹی ہے کیپٹل سمارٹ سیٹی کے بالکل فرنٹ پہ جو جگہ اب ملٹی گارڈن فیس ٹو نے خریدیا ہے وہاں رابیہ ریزیڈنشیا تھا رابیہ ریزیڈنشیا کی تقریباً نو ہزار فائلز اس وقت مارکٹ میں موجود ہیں لیکن رابیہ ریزیڈنشیا اپنا پراجیکٹ ملٹی گارڈن کو بیچ کے فرار ہو چکا ہے اگر آپ بھی رابیہ ریزیڈنشیا یا سٹار مارکٹنگ کے متاثرین ہیں اس علاقے میں تو آپ اپنی اس فائل کو یا تو بیچیں یا سٹار مارکٹنگ کو باقاعدہ اپلیکیشن دیں کہ وہ رابیہ ریزیڈنشیا کے مالکان کو تلاش کر کے آپ کے پیسے ری فنڈ کروائے یہاں سے تھوڑا سا جب کراس کریں گے تو آگے لکی علی کی ایک سوسائٹی آئی گا ہاں آپ سے ہی سمجھے یہ لکی علی وہی تھے جو ایک سٹار بھی تھے سنگر بھی تھے اور انہوں نے سٹارز کے لیے یہاں کچھ جگہ خرید کے آپسنگ سوسائٹی بنانے کا کام شروع کیا تھا جہاں عام لوگوں نے لوگوں کو لوٹا وہاں لکی علی نے بھی پاکستان کے تمام فنکاروں آرٹسٹ اور سٹارز کو لوٹا تقریب 20 سال تک اس پروجیکٹ میں فنکاروں کو پلات دیے جاتے رہے غلام مویدین جیسے لیجنڈ آئے انہوں نے آکے افتتا کیا فنکاروں کی یہاں بڑی میٹنگز رکھی گئی لیکن آخر میں لکی علی یہ پروجیکٹ کیپٹل سمارٹ سٹی کو بیج کر ملک سے فرار ہوگی بات یہاں تاکی نہیں ہے جس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں اس علاقے میں دوہزار پانچ کے زلزلے میں تقریباً دھائی درجم سے زائد لوگوں نے سستے پلات کیے اور جو دوہزار پانچ کے زلزلے میں پہلا چیک دیا جا رہا تھا پچیس ہزار روپے کا اس چیک کی مد میں لوگوں نے پانچ مرلا پلات کیاں پہ لوگوں کو انتقال کر دیے تھے اور وہ سب کے سب لوگ اب وہ کاغذ اٹھا کے گھوم رہے ہیں لیکن ان جگہوں پہ بڑی بڑی سوسائٹیز بن چکی ہیں اور ان کے پاس قبضہ نہیں ہے ان سوسائٹیز نے بھی ان کی جگہ پہ ویسے ہی قبضہ کر لیا اور وہ بچائروں کا کسی کا تین مرلے کسی کا سات مرلے اور کسی کا دس مرلے کا ریجسٹری انتقال ان کے گلے میں پڑا ہے اور متاثرین زلزلہ نے بھی اس علاقے میں گھر بنانے کے خواب میں اپنے ٹوٹل سرمایے سے ہاتھ دویا ہے تھوڑا آگے جائیں گے تو بڑا پرانا اور معروف برینڈ عبداللہ سٹی واقع ہے عبداللہ سٹی جب سے میں نے پروپٹی کا کام شروع کیا ہے تو یہاں پہ فائلز بھی بک رہی ہیں پلوٹ بھی بک رہے ہیں اور کبھی عبداللہ سٹی جمپ مار کے روڈ کے لیف سائٹ پہ ہو جاتا ہے کبھی رائٹ سائٹ پہ ہو جاتا ہے لیکن ڈیلیوری آج تک نہیں لکھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ عبداللہ سٹی کے اندر پھس چکے ہیں نہ قسطیں جمع کروائیں اور نہ ہی مزید چھوگر یا بلڈ پریشر کے مریض ہو کوشش کریں کہ جتنے نقصان پہ آپ کو رقم ملتی ہے اپنی رقم ان سے ریفانڈ کروائیں واپس لیں اور اپنی جان چھوڑائیں عبداللہ سٹی کا ایک اور پراجیکٹ جس کا نام ہے ایولان سٹی یہ عمران اسماعیل جو سابقا گورنر تھے سابقا گورنر پراچی نے لوگوں کو یہاں پہ ایک فیک پراجیکٹ بنا لوٹا تھا اور اس کے بعد وہ یہاں سے فرار ہو چکے ہیں اب اگر آپ کے پاس ایولان سٹی کی کوئی فائل ہے تو آپ وہ فوری طور پہ ریفانڈ کروائیں اور شاید ہی کوئی ایولان سٹی کا آپ کو آفس ملے یا ریفانڈنگ اتھارٹی ملے لیکن اس کے اوپر اب آپ مزید سوچ کر شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض نہ ہوئیں تھوڑا آکے جائیں تو یہاں آپ کو اور بھی بہت سارے پراجیکٹ ملیں گے لیکن تھوڑا آکے جائیں تو آپ کی ملقات مویدہ مرہوم اور کھنیال مرہوم سے ہوگی یہ ایک ہی مالک کے دو مرہوم پراجیکٹ ہیں دونوں کو جوارے رحمت ملنی چاہیے لیکن کیسے جب یہ دونوں تقریبا ہزاروں لوگوں کے پیسے آڑپ کر کے اپنی زمین بلو ورڈ سٹی کو فروخت کر کے یہاں سے باگ جائیں آپ بلو ورڈ سٹی کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں لیکن کیوں کہ بلو ورڈ سٹی کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں بلو ورڈ سٹی کا ذکر آخر میں کروں گا اور ایسے کروں گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے انہی علاقوں میں چھوٹی بڑی اور بھی بہت ساری سوسائیٹیز ہیں لیکن اسی علاقے میں کینگڈم ویلی بھی موجود ہے اور کینگڈم ویلی میں بھی جو آپ کے ساتھ ہوا مجھے پتا ہے لیکن اس کا ذکر بھی میں نے آخر میں کرنا ہے ہاں البتہ اگر گھرتبہ سٹی میں کہیں آپ کے پاس پلوٹ موجود ہے تو آپ کو پتایا کہ آپ کا پلوٹ جس قیمت میں آپ نے لیا تھا اس سے پروفٹ پہ آیا ہے پوزیشنل ہے پرانا ہے تو آپ رکھ رکھیے گا یہ لیگل بھی ہے اسے آپ نے بیچنا نہیں ہے لانگ ٹارم ہے ضرور پہلے بھی آپ نے لمبے عرصہ سنبھالا ہے لیکن یہ لیگل آہوسین سوسائیٹی ہے آپ اگر مکہ سٹی کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں آپ کو کوئی گھر ملے گا تو میں ہمیشہ ہی آپ کو کہتا ہوں کہ وہاں آپ کو خواب بیچے گئے اور خیالی ملیں گے اور اگر آپ کے پاس یہ فائلیں موجود ہیں تو یا تو مکہ سٹی سے ریفنڈ کروالے اور یا پھر ان کو یہ پیسے بخش دیں اس کے علاوہ نوہ سٹی ہے اس کے علاوہ سیون ونڈر سٹی ہے اس طرح کے تقریباً درجوں نو پراجیکٹ ہے جس میں آپ کو لوٹا گیا ہے لیکن اگر آپ کے پاس ان کی فائلیں ہیں تو یاد رکھئے گا کہ یہ فائلیں آپ کی صرف مالیت یعنی کہ مال کا نقصان نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی جان کا نقصان بھی بن سکتی ہے اس لیے خسارے پر سیل آؤٹ کر رہے ہیں جہاں تک بات ہے کنگنم ویلید کی تو اس کے پاس انو سی بھی ہے اس کے پاس زمینیں بھی ہیں اور آپ کوشش کریں کہ کنگم ویلی کی پروپرٹی میں آپ کس تھی جمع کروائیں یہ لانگ ٹرم صحیح لیکن درست ہے بلو ورڈ سٹی کی بات کریں تو یہ لانگ ٹرم صحیح لیکن درست ہے اس کے مالکان بڑے سنسیر ہیں اور بڑی ایوی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے یہاں آپ انسٹالمنٹ جمع کروائیں اور انشاءاللہ یہاں سے آپ کو پروفٹ ہوگا اس کے علاوہ پارٹ ٹو ہے کیونکہ اگر میں یہ ساری لسٹ کے اوپر ویڈیو بناتا ہوں تو یہ ویڈیو خاصی لمبی ہو جاتی ہے اب باقی چھوڑتا ہوں پارٹ ٹو پہ اگلے پارٹ میں آپ نے دیکھنا ہے مزید پچیس سے تیس سوسائٹیوں کا ذکر کروں گا جن کے بارے میں آر ڈی اے اور سی ڈی اے نے منع کیا ہے کہ ان کے انویسمنٹ نہ کریں اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیں اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک خدا حافظ